موسیقی قائد اعظم محمد علی جناح 14 اغسط 1947 کو پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد تیرہ ماہ تک پاکستان کے گورنر جنرل رہے لیکن پاکستان اور دنیا بھر میں بہت کم لوگ اس مختصر سے وقت میں ان کی پاکستان کے لیے کی جانے والی خدمات سے واقف ہیں پاکستان کے مارز وجود میں آنے کے بعد اس نئی ریاست کو بہت بڑے چیلنجوں کا سامنا تھا اور قائد اعظم ان مسائل کی نویت سے واقف تھے برطانی اور ہندوستان نے بادل ناخواستہ ہندوستان کی تقسیم پر آمادگی ظاہر تو کر دی تھی مگر ان کا خیال یہ تھا کہ پاکستان بہت لمبے عرصے تک ایک آساد حیثیت سے قائم نہیں رہ پائے گا چنانچہ قائد اعظم کے لیے سب سے بڑا حدف صرف پاکستان کا قیام ہی نہیں بلکہ اس کی بقا کی جنگ تھی اس زمن میں بابا قوم کے سامنے ایک اہم مسئلہ اپنے آپ کو ایک ایسے لیڈر کے طور پر پیش کرنا تھا جو مستقبل میں ہر صورت ریاست پاکستان کے مفاد کو بالاتر رکھے انڈین انڈیپنڈنس ایکٹ کی ایک شک کے تحت دونوں ریاستوں کی آساد حیثیت قائم ہونے کے بعد ایک ہی شخص دونوں ریاستوں کے گورنر جنرل کے فرائض انجام دے سکتا تھا اور اس منصب کے لیے مضبوط ترین امیدوار وائس رائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھے لیکن ان کے بھرپور اسرار کے باوجود قائد اعظم نے بطور گورنر جنرل ذمہ داریاں سنبھال لی جناح وہ واحد لیڈر تھے جنہوں نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی نہرو اور گاندھی کے ساتھ تعلقات کی مضبوطی کو سمجھ لیا تھا اور اس بات کا اندازہ بھی لگا لیا تھا کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن اس صورتحال میں پاکستان کے انڈین گورنر جنرل ثابت ہوں گے اور ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکے گا اصل میں ماؤنٹ بیٹن کا جو بنیادی سانس تھا وہ یہ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ پاکستان اور انڈیا میں جو شروع میں مسائل آئیں انہیں حل کرنے کے لیے ایک نیوٹرل بندہ ٹاپ پر ہونا چاہیے لہٰذا ماؤنٹ بیٹن جوائنٹ گورنر جنرل بننا چاہتے تھے انڈیا اور پاکستان دونوں کے قائد اعظم کا یہ سٹانس تھا کہ کیونکہ پروویشنل کانسٹیشن آرڈر جو کہ اس وقت پاکستان کا کانسٹیشن بننا تھا اس پر گورنر جنرل کا سٹانس کا رول بہت امپورٹنٹ تھا اس کو بہت زبردزف پاورز کے ساتھ دیا گئے تھا اور جو پاکستان کی اس وقت سیچویشن تھی جو مسائل تھے انہیں حل کرنے کے لیے اس سیٹ میں ایک کامپیٹنٹ بندہ بیٹھنے کی ضرورتی تو کائد اعظم نے یہ سجیست کیا تھا کہ گورنر جنرل پاکستان اور انڈیا دونوں کا اپنا اپنا بندہ ہو اور اگر مانٹ بیٹھن کچھ بننا چاہتے ہیں تو وہ سپر گورنر جنرل بن جائیں وہ آر بیٹریٹر کا رول پلے کریں وہ انٹرنل میٹرز آف دی سٹیٹ افیرز میں پارٹسپیٹ نہ کریں جس عبوری آئین کے تحت پاکستان پر حکومت قائم کی جانی تھی اس میں گورنر جنرل کے بہت زیادہ اختیارات تھے چنانچہ گورنر جنرل کا عہدہ سمالنے کے بعد قائد اعظم کو ریاست کے تمام معاملات میں ایک سرپرست کی حیثیت حاصل ہو گئی وہ اپنی گرتی ہوئی صحت کے باوجود دن میں چودہ گھنٹے کام کرتے اور ہر ماہ ایک روپیہ تنخواہ وصول کرتے جس کی حیثیت صرف علامتی تھی قائد اعظم کے دور میں گورنر ہاؤس کے خرچے کم کیے گئے اور وہ اپنی ذات پر صرف اپنے ذاتی فنڈز میں سے خرچ کیا کرتے تھے قائد کابینہ کے اجلاس کی صدارت کرتے اور ان کی موجودگی میں انتہائی اہم قسم کے فیصلے کیے جاتے جناہ نئی ریاست کی قانون سازی میں بھی اہم کردار ادا کرنے کے خواہش مند تھے وہ بارہ اگست انیس سو سنتالیس کو آئین ساز اسمبلی کے بلا مقابلہ صدر منتخب ہوئے اور تئیس اگست کو ان کو اسی اسمبلی کا لیگل ایڈوائزر بھی نامزد کیا گیا جناہ نئے آئین کے مسوودے کو حتمی شکل دینا چاہتے تھے مگر دیگر چیلنجز خرابی سہت اور ان کی زندگی نے انہیں اس بات کی اجازت نہ دی اور ان کا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا تئیس فروری انیس سو اڑتالیس میں قائد اعظم نے پاکستان کی پہلی وفاقی عدالت کے قیام کا اعلان کیا قومی اداروں کے قیام کے ساتھ ساتھ سب سے مشکل چیلنج جس کا قائد اعظم اور ان کی ٹیم کو سامنا کرنا پڑا وہ ہندو مسلم فسادات تھے ان فسادات کے باعث پاکستان کے قیام کے فوراں بعد امن و امان کی صورتحال بری طرح متاثر ہوئی ایک تو چیز بڑی کلیر تھی کہ قائد اعظم یہ جانتے تھے کہ انگریز نے شاید اپنی ڈیوٹی تھی ایک طریقے سے پوری نہیں کیے اگر وہ اپنا ہون وقت زیادہ مناسب زیادہ بہتر طریقے سے کرتے تو شاید یہ فسادات بچائے جا سکتے تھے دوسری چیز جو قائد اعظم کو یہ چیز بڑی کلیر نظر آ رہی تھی جواب میں قائد اعظم نے بڑا کلیر کٹ پاکستان کے مسلمانوں کو بات سمجھانے کی کوشش کی کہ جو قصور کوئی دوسرا کر رہا ہے اس کا جواب ہم اپنے شہریوں کو نہیں دے سکتے قائد اعظم کو پاکستان میں شامل ہونے والے علاقوں میں ہندو اور سکھ مقالب فسادات پر بے حد تشویش تھی انہیں ہندوستان میں ہونے والے اور تشدد واقعات پر بھی سخت رنج تھا جن کا نشانہ بہاں رہنے والے مسلمان تھے انہوں نے فوری طور پر مسلمانوں کو پرتشدد کاروائیوں خون ریزی اور مشرقی پنجاب اور ہندوستان میں مہاجرین پر ہونے والے ظلم و ستم کے جواب میں انتقامی کاروائیوں سے الگ رہنے کی ہدایت کی جو مائنورٹیز پاکستان کے اندر رہتی ہیں یہ پاکستانی سٹیزنز ہیں اور ان کی پروٹیکشن ہمارا فرض ہے اور اسی کے نتیجے میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ پہلے دو مہینوں کے اندر اندر جو پاکستان کی تیریٹریز تھی اس میں تقریبا فسادات ختم ہو گئے تھے اور اس کے بعد ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ایک سال کے اندر اندر سکھوں کا یاتریوں کا ایک پورا گروپ جو ہے وہ پاکستان وزٹ کرتا ہے اور اپنی مذہبی رسومات ادا کرتا ہے تو اتنا اچھا ایک انوائرمنٹ انیشلی کریئٹ کر دیا گیا تھا ان پالیسیز کی وجہ سے اور ان ایڈمینسٹریٹیو ڈسیئنز کی وجہ سے جس کا کرڈٹ ہم دیکھنیٹری کا اجازم ہو گئے تھے تشدد اور عدم تحفظ کی وجہ سے لاکھوں مہاجرین پاکستان میں داخل ہوئے اسی عرصے میں قائد آزم نے لاہور منتقل ہو کر مہاجرین کی بحالی کے عمل کی ذاتی طور پر نگرانی کی راجہ غزن فرالی کو بہران سے نمٹنے کے لیے وزیر برائے مہاجرین کا قلمدان سوپا گیا قائد آزم نے مہاجرین کے لیے فنڈز اکٹھا کرنے کے لیے قائد آزم ریلیف فنڈ کے نام سے ملک گیر مہم بھی شروع کی جناح پاکستان میں لوگوں کے مسائل کی حل میں بیروکرسی کے مستقبل کے کردار کے بارے میں پر امید تھے میں سمجھتا ہوں کہ قائد آزم کی زندگی میں جو ایک سب سے امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہ تھی کہ وہ اداروں کی مضبوطی چاہتے تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ جس ادارے کا جو کام ہے وہ ادارہ اسی طریقے سے اس کام کو سر انجام دے اگر آپ شروع میں دیکھیں آپ دیکھیں لیجسلیٹیو اسیملی انہوں نے جو تین بلسک آرگنز آف دا سٹیٹ ہیں وہ بالکل انیشل سٹیٹ پر انہوں نے قائم کیے لیجسلیچر ایگزیکٹیو اور جیوڈیشری تینوں کو بہت اچھے اور اپنے ان کے رول کے اندر رہ کر اور اس کے علاوہ انہوں نے جہاں کبھی سیول سرونس سے یا انہوں نے کبھی فوڈ جی اس سے جہاں پر بھی تقریر کی انہوں نے کہا کہ آپ کے ادارے کا ایک خاص رول ہے اور آپ اس رول میں اپنی ڈیوٹیز کو پورا کرنے کی کوشش کیجئے قائد عاظم کو معلوم تھا کہ ان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے انہوں نے اس وقت کو زائع نہ ہونے دیا اور نہ صرف ریاست پاکستان بنانے میں کامیاب ہوئے بلکہ نئی ریاست کے بنیادی اداروں کی تشکیل میں بھی ایک اہم کردار ادا کیا قائد نے اس وقت کے سب سے اہم مسئلے کو حل کرنے کی جد و جہد کی اور ان میں سے بیشتر کو حل کرنے میں کامیاب رہے